پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے ٹرافک منجمنٹ کا جدید نظام متعارف کروایا ہے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں سیف سٹیز آتھورٹی کے آٹومیٹک نمبر پلیٹ رکیگنیشن کیمرے ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی وحیقل کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور آتھورٹی میں موجود ٹرافک پولیس کے نمائندے تصدیق کے بعد چلان ٹگر جاری کرتے ہیں ای چلان کی بطولت ٹرافک سیگنل وولیشن میں 65 فیصد لین اور لائن وولیشن میں 74 فیصد آور سپیڈنگ کی شکایت میں 44 فیصد کمی ہوئی ہے ریسکیو اور بڑے ہسپتالوں کے ڈیٹا کے مطابق جدید ٹرافک منجمنٹ سسٹم کی وجہ سے جان لیوہ حدثات میں 33 فیصد کمی آئی ہے پنجاب حکومت ٹرافک منجمنٹ سسٹم میں پوائنٹ سسٹم متعارف کروانے کی بھی قانون سازی کر رہی ہے پوائنٹ سسٹم میں یہ ہوگا کہ اگر آپ ایک سال کے اندر اگر آپ دس یا وولیشن یا بیس وولیشن سیریس کر دیتے ہیں تو آپ کا لائسنس جو ہے سسپینڈ ہو سکتا ہے انیشلی اگر ایک مہینے کے لیے آپ کو سسپینڈ کیا جا رہا تھا تو پھر ہو سکتا ہے تین مہینے کے لیے کریں پھر ہو سکتا چھ مہینے کے لیے آپ کو گاڑی سڑک پلانے کی اجازت نہ ہو ای چلان تصویری ثبوت کے ساتھ وحیکل مالکان کے ایک سائز میں ریجسٹر شدہ گھر کے پتے پر ارسال کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے زیرے استعمال وحیکل اوپن لیٹر یا پرانے مالک کے نام ریجسٹر ہے تو نزدیکی ایک سائز سینٹر سے اپنے کوائف تبدیل کروائے جا سکتے ہیں اور اسی دوران واجب الادا ای چلان معلوم کرنے کے لیے وحیکل کا چیسز نمبر لکھ کر ڈبل ایٹ ون فائی پر ایس ایم ایس کیا جا سکتا ہے وقت کی بچت اور شہریوں کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے آن لائن ای چلان جمع کروانے کی بھی سہولت متعاریف کروائی ہے گورنمنٹ اور پنجاب کی ہم نے اسی آب کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ کیا جس بھی برانچ ایک بینک کے آپ کا ایکاؤنٹ ہے آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فینینشل اسرک کے آؤٹلیٹس ہیں جیسے ایسی پیسہ ہے جیز پیسہ ہے ٹی سی ایس کنیکٹ ہے اومنی ہے ان سب پہ کسی کو بھی یوٹلائز کرتے ہوئے آپ پے کر سکتے ہیں ایٹی ایم پہ جا کے آپ پے کر سکتے ہیں ون لینک کے ذریعے جدید ٹرافک مینجمنٹ سسٹم کی ودولت لاہور دنیا کے بڑے شہروں نیو جورک، پیریس، بیجنگ، سیڈنی اور ماسکو سے ٹرافک نظام میں بہتر درجہ بندی پر موجود ہے